میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم آج کی میری تقریر کا عمان ہے غمے حسین لٹکے آباد ہے اب تک جو گھر کس کا ہے سب سے اونچا ہے جو گھر کس کا ہے سب سے اونچا ہے جو گھر کس کا ہے سلم شبیر کی ہے بچے نہ لگ لیں کیوں کر سلم شبیر کی ہے بچے نہ لگ لیں کیوں کر کس نبیر کا ہے نباسہ یہ بچے کس کا ہے امو المومنین حضرت عمیر سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین حضور علیہ السلام کی گھوک میں کھیل رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آسو روا تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آسو کیوں روا ہیں تو حضور نے فرمایا ابھی عبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور بہت سرما رہے تھے کہ آپ کیا نباسہ آپ کے مسلمانوں کے ہاتھوں آپ کے امتوں کے ہاتھوں بھوک اور پیاسی حالت میں بے دردی سے شریف کر دیا جائے گا تو میں نے پوچھا کیا یہی حسین کیا یہی نباسہ جو میری کوئر میں کھیلتا ہے یہی نباسہ جو میرے کاتھوں کے سواری کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں یہی حسین آپ کے دین کے لئے قربان ہوگا اور مجھے کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ جب یہ مٹی شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کیا حسین شریف ہو گیا ہے اس کے بعد دردس محرم کو امام حسین اور مجھے لشکر سے پانی باندھ ہوئے تین دن گزر گئے تو امام حسین کی چار سالہ محسوم شہدادی محسوم بیٹی شہدادی سکینہ نے اپنے تچا حضرت عباس دیکھا کہ آپ جائیں اور فراد سے پانی میں کرائیں اور جب غازی عباس روانہ ہوئے تو امام حسین میں انہیں روکا اور فرمایا اب بہت اپنی تنوار ملے دے دو پھر فرمایا اپنی سرام مجھے دے دو پھر فرمایا اپنی دھار مجھے دے دو اور پھر فرمایا تم میدان میں جن جن میں انہیل جا رہے لیکہ پانی لینے جا رہے ہو اور غازی عباس فراد کی طرف روانہ ہوئے اور جب فراد سے پہنچے تو وہاں موجود پیرے جار دھر کے مارے گئی فوٹ پیچھے چلے گئے اور انہوں نے اپنا اللہ دریاں میں ڈھاڑا اور اپنے ہاتھ میں پانی لیا جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا تو امام حسین کے خیموں کی طرف دیکھا جیسے خیموں کی طرف دیکھا تو یہ سوچا ابھی تک میرے مولا پیاسے تو میں کس طرح پانی پیلوں ہی کس طرح پانی پیلوں اور وہ پانی واپس بہا دیا سہر نے کیا کہا رہا ہے ابباس کی مفاپر جسے بھی نہ دو اس کو خدا میں کوفی اور شمی دیا کرو جب بھی مقابلے میں صفحوں یزید کی ابباس کے علم کو سلامی دیا کرو اس کے بعد مشک میں پانی بھیرا اور واپس امام حسین کے خیموں کی طرف روانہ ہوئے اور جیسے خیموں کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے سے کسی نے ایک ضرب باری جس سے ان کا ایک بادو شہید ہو گیا دوسری ضرب باری دوسرا بادو شہید ہو گیا انہوں نے مچ اپنے داتوں سے تھانگ لی اور پھر ایک تیر آیا جو مشک میں لگا جس سے مشک کا سارا پانی بہ گیا اور تب کھوڑا انہوں نے ادھر ہی روک گیا اور پھر ایک تیر آ کے ان کی آنکھ میں لگا جس سے وہ کھوڑے سے زمین پر آیا اور ایک صدا لگائی مولا اپنے خوراں سے آخری سلام قبول کریں اور تب امام حسین میدان کی طرف آئے جب میدان میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہیں خون میں ڈوبا ہوا آلہ ہے تو کئی غازی عباس کے کلے ہوئے بادو ہیں اور جب اپنے بھائی کے قریب آئے تو ان کا سر اپنی گوڑ بولیا تو انہوں نے فرمایا مولا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا اب جب صحیح ہو رہا ہوں تب بھی آپ کا ہی دیدار کرنا چاہتا ہوں اب میرے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری سے خون روا ہے یا یہ خون صاف کر دے یا تیر بھی کھا دے تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکو اور میرے گاسے کو خیموں میں مت لے جائیے گا کیونکہ میرے ایسے بچے انتظار بھی ہوں گے کہ میں کم بانی لے کر آؤں گا اور تب تب امام حسین نے غازی عباس کی آنکھوں کے خون صاف کیا اور جب انہوں نے امام حسین کا دیدار کیا جفا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے دیر کھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے دیر کھائے جا رہے ہیں ودا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں اس کے بعد امام حسین نے اٹھارہ سالہ جوان بیٹے حضرت علی اکبر ان کے پاس آئے اور کہا باپا اب مجھے نہیں جنگ اجازت دے اب مجھے نہیں جنگ اجازت دے امام حسین نے جب انہیں جنگ اجازت دی وہ اپنے کھوڑے سے سوار ہو کے آگے چلے امام حسین بھی اُن کے پیچھے چلے کہا کھوڑا جب تیز چلا امام حسین بھی تیز چلے جب انہوں نے پیچھے مُڑ کے دیکھا کہ بابا حسین پیچھے چکتے ہو گئے آ رہے ہیں تو کھوڑا مُڑ کے مجھے پوچھا آپ سے اجازت دیں گلی تو میں ساری کی طرف جا رہا ہوں اب آپ کیوں میں پیچھے آ رہے ہیں امام حسین نے فرمایا ایتا علی اکبر تو میرے نانا کی شبیح ہو اور تو میرا در اس وقت سمجھتے جب تمہارا تمہارے جیسا ایک جوان بیٹا ہوتا اب تو میدان میں جاؤ لیکن پیچھے مُڑ مُڑ کر مجھے دیکھنے رہنا حضرت صلیف پر نے ویسہ ہی کیا اور جب میدان میں پہنچے تو کئی ایسی وجہوں کو باطنے جہنم کرنے کے بعد کسی نے ان کے کلیجے میں بچھی مار دی اور کوئی بچھی ان کے کلیجے میں جے کہتے ہوئی توڑ دی حضرت صاحب ہے کہ ایک جوان بیٹے کی کلیجے سے ٹوٹی ہوئی بچھی بھی کام سکے تو ایمان جب حضرت علی اکبر وہ کھوڑے سے دھنیم پر آئے تو صدا لگائی دا بہا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرے حضرت علی اکبر مجھے میردان کی طرف آئے اور یہ صدا لگا رہے ہیں علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا پھتاؤ تو کہا ہو اور جب حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے تو ان کا سر بھی اپنی گھوڑ میں لیا اور حضرت علی اکبر اور ان کا سر بھی اپنی گھوڑ میں لیا اور حضرت علی اکبر نے اسے کہا کہ میرے گلیجے سے یہ بچھن جات ہے تاکہ میں دوبارہ جان کر سکوں تب امام حسین نے بچھن کھالی تو یہ خون کا خوارہ سا نکلا اور تب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی شاید نے کیا خون کا آہے لاش اکبر پہ قصہ سوچ رہی ہے رب تا لاش اکبر پہ قصہ سوچ رہی ہے رب تا کس میں ٹوٹی ہے یہ بچھن یہ جگر کس کا ہے اس کے بعد تب امام حسین کے امام حسین پر اپنی جان قربان کی جنوب پر اپنی جان قربان کرنے والا کوئی نہ رہا اور امام حسین نے تمام خیموں سے رخصد لے رہے تھے تو بی بی ان کے رواب کے خیمے میں آئے اور ان سے کہا کیا جب کہ میرے نانا آپ کے دین پر قربان ہونے والا کوئی نہیں اور اب آخری بھجمن کا وعدہ وفا کرنے کا وقت آگیا ہے اب مجھے میدان میں جانا ہے اور شہادت دینی ہے لیکن تب ان کے چھے ماہ کے بیٹے حضرت علیہ اشغر نے خود کو چھولے سے گرا لیا تو بی بی نے تو کہا کہ آپ انہیں بھی لے جائیں یہ بھی آپ کے لئے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں تب امام حسین کی بیٹی نے کہا کہ یہ بھی تین تین چھے پیاسے ہیں وہ صالح اس چھے ماہ کے بچے کو تو پانی پلا دیں گے امام حسین جب انہیں میدان میں لے کر آئے اور فرمایا کہ اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اس کو ایک بھنپانی کی دے دو تاکہ اس کا ہونٹ خوچ اس کے ہونٹ در ہو جائے تب لیکن ان ملونوں نے حضرت علی اصغر کو بھی ایک بھنپانی کی نا دی اور یزیدی لسکتے کی طرف سے تین تیر چلے پہلا تیر حضرت امام حسین کے بانگوں میں لگا دوسرا تیر حضرت علی اصغر کی گھندن میں لگا تیسرا تیر بھی حضرت علی اصغر کی سینے میں لگا اور تب ان کی شہادت ہو گئی اور جب امام حسین نے ان کا خون آسمان میں اچھانا چاہا تو آسمان سے صدای اے حسین اس ماسوں کا خون اگر تُو نے آسمان میں اچھا دیا تو آسمان سے کبھی بارش نہیں برس سکے گی جب زمین میں ڈالا چاہا تو زمین میں صدا آئی اے حسین اگر تُو نے ایک ماسوں کا خون زمین میں ڈال دیا تو زمین میں ایک دانہ آناز کا نہیں ہو سکے گا شاہر نے کیا خوب کہا ہے کافلہ رہ گیا ایک دشت بھلا میں پیاسا کافلہ رہ گیا ایک دشت بھلا میں پیاسا جن کی میراس کی کوسر انہیں پانی نہ ملا اس کے بعد امام حسین خود میدان میں آئے کئی قصیدیوں کو واطلہ جھنگ کرنے کے بعد جب امام حسین خودے کی زین سے زمین پر آئے تو آسمان سے صدا آئی جائیے تو ہر نفس و مطمئنہ ارچائیے اللہ ربی کی نازی اتم مر دیا اور ہم نے ان لوگوں کے دل مطمئن کا رکھے ہیں جو کی رکھ کی رضا میں راضی ہیں پھر ارش سے صدا آئی اے روح حسین لوٹا ارش تیرے قدم سننے کے انتظار میں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی صدا آئی اے روح حسین لوٹا آس انہیں بندگی کا حق ادا کر دیا ہے پھر امام حسین کی شہادت ہو گئی اور آخر میں میں صرف کتنا کہنا چاہوں گا کہ غم حسین تو وہ غم ہے جس میں ہمارے نبی بھی روئے ہیں اور ابھی جن لوگوں کو اس بات میں شباہ ہے کہ غم حسین میں رونا چاہیے کہ نہیں وہ غم حسین میں روئے یا نہ روئے وہ اپنے مقدر کو رو لیں آخر میں انی الفات سے اجازت چاہوں گا کسمت میں یوں تو عشق بہاتا ہے ہر کوئی کسمت میں یوں تو عشق بہاتا ہے ہر کوئی رونا مگر حسین کے کسمت کے بعد ہے اسلام